بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وآلہ وسیدنا محمد وآلہ وسلم آج خاجہ حسن بطری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ خاص خاجہ عبدالوحید بن زید کے متعلق بیان کرنا ہے آپ حضرت خاجہ حسن بطری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق تھے صاحب کشف کرامات اور جامعہ البرقات تھے آپ زمانے کے بہترین شیخ اور علیاء کے امام مانے جاتے ہیں آپ کی کنیر ابو الفضل ہے آپ کو خرقہ خلافت حضرت خاجہ حسن بطری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اس خلافت کے علاوہ آپ کو خاجہ کمیل بن زیاد سے بھی خرقہ خلافت ملا عبدالوحید بن زید ہمیشہ روضہ سے رہتے رات بر جاگتے تین دین دین کے بعد افطاری کرتے اور تین لوگوں سے زیادہ نہیں کھاتے جو کچھ بھی ہوتا ملتا آپ لوٹا دیتے اور اپنے ہاتھ جس ہاتھ سے فقیر کو کچھ دے دیتے تو پھر آپ بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوتے تاکہ اس کا کوئی اثر باقی نہ رہے آپ چالیس سال مرید ہونے سے پہلے چالیس سال تک مجاہدہ ریاضت میں مشغور رہے آپ نے ظاہری علوم بھی حضرت علی کرم اللہ والیوں سے حاصل کیے حضرت عبدالوحید نے ایک غلام خریدا اور اس کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ رات بار جھاگتا رہے اور خدمت کرے لیکن جیسے ہی رات ہوئی وہ غائب ہو گیا صبح جب آیا تو آپ نے اس نے ایک سکہ دیا آپ کو اور اس سکے پر کسی بادشاہ کی محر نہیں تھی بلکہ اس پر صورت اخلاص کندہ تھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے رات کی اجازت دے دیں تو ہر رات میں آپ کو ایک سکہ لاکر دوں گا آپ نے اجازت دے دی داد کس کافی عصر تک یہ سلسلہ جاری رہتا وہ ایک سکہ لاکر دیتا جس پر صورت اخلاص لکھی ہوئی ہوتی ایک دن ایک آدمی نے کہا کہ تیرے اس غلام کو اجازت نہ دو یہ رات پر جاگتا ہے اور سکے بناتا ہے اور اس کے اوپر کوئی چیز گندہ کرتا رہتا ہے آپ نے کہا کہ میں چلو دیکھتا ہوں ایک رات آپ اس کے پیچھے چل پڑے جب وہاں گئے تو اس نے قبرستان میں چلا گیا وہاں پر اس نے اپنے کپڑے اتارے بوریے کا کمبل پہنا اور رات بر عبادت کرتا تھا پھر اس نے اجاز کی کہ میرے مالک کو کی مزدوری دے دیں آسمان سے ایک سکہ آتا ہے آپ اٹھاتے ہیں اس کے پاس چل جاتے ہیں لیکن وہ کچھ دور جا کر غیب ہو جاتا ہے تو حضرت عبدالوید بن زید پوچھتے ہیں کہ یہ کونسی جگہ ہے اور میرا گھر یہاں سے کتنی دور ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا گھر یہاں سے دو سال کی مسافت پر ہے آپ ادھر ہی بیٹھ گئے دوسرے دن پھر وہ ٹائن پر آیا اور اس نے جا کر پھر اسی طرح عبادت کی سکہ آیا آسمان سے اڑ کر نیچے اس نے دو سکھیں اٹھائے اور اپنے خاجہ کی حدمت میں پیش کرتی انہوں نے کہا کہ آج سے میں آپ کو آزاد کرتا ہوں تو انہوں نے ایک مٹھی کنکریوں کو بھر کر آپ کی جھولی کے اندر ڈال دی اور جب آپ نے دیکھا تو وہ قیمتی ہیروں تو جہوارات تھے وہ لاکھوں روپے کے ہیرے جہوارات تھے آپ نے وہ ہیرے جہوارات بیچ کر تمام اللہ کی رحمے اللہ کی رحمے دے دیئے فقیروں کو دے دیئے ایک دن حضرت عبدالوحد بن زہد نے یہ اعلان کیا کہ آج جو بھی اپنے مار سے دست بندار ہو جائے گا تو میں اس کا رکاہ ایک ایسی ہور سے کر دوں گا جس کو این المرفیہ کہتے ہیں اور اس کے بہشت کے محل دیکھے گا اور اس ہور کو بھی دیکھے گا ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اسے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں خرج کرتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ عملی طور پر جا کر کر کے آؤ جب واپس آتے ہیں تو آپ نے ان کو اسم آزم سے کھائے اور بٹھا دیا اس نے دیکھا کہ وہ ایک ہور ہے جو انتائی خوبصورت ہے وہ اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں آپ بچین کیوں ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کچھ عرصہ کے بعد دیکھا کہ کسی نے حملہ کر دیا شہر پر یہ بھی شہر سے بہر نکر کر مقابلے کے لئے گیا لیکن وہاں پر کیا دیکھتا ہے شہید ہو جاتا ہے حضرت عبدالوہد بن زہد نے خود جنازہ پڑھایا اور آپ کے لئے دعا مغفرت کیا ایک دن حضرت خواجہ عبدالوہد دریا کے کنارے گئے دریا پار کرنا چاہتے ہیں آپ دریا پر کر کشتی میں وہی لوگ سوار ہیں جن کے پاس پیسے ہیں کچھ غریب لوگ ہیں جو بے چین کھڑے ہیں آپ نے فرمایا کہ بے چین نہ ہو بلکہ دریا کو حکم دیں کہ عبدالوہد کہتا ہے کہ مجھے یہ سوک جائے اور ہمیں دریا راستہ دے جائے دریا کا پانی کم ہو جاتا ہے اور کشتی سے پہلے آپ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں ایک دن حضرت خواجہ عبدالوہد دریا کے دوستوں نے کہا کہ آج ہم نے حلوہ کھانا ہے اس وقت کوئی چیز موجود نہیں آپ نے اسمان کی طرف اشارے کیا کہ میرے دوست حلوہ کھانا چاہتے ہیں اسمان سے سونے کے سکھے برسنے لگے آپ نے کہا کہ لالچ مت کرنا جتنا آپ حلوہ کھانا چاہتے ہیں اسے سکھے اسے لے کر آپ حلوہ کھا لیں ایک دن آپ کی خدمت میں چند مفنس لوگ حاضر ہو گئے اور انہوں نے عرض کی کہ ہم غریب ہیں اور ہمارے پاس انہوں نے کہا کہ آپ گھر جائیں انشاءاللہ آپ کے پاس ہر چیز پہنچ جائے گی گھر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی آیا ہے اور کھانے پینے کباب اور سمان دے گیا ہے اور سونے کیشنویوں کی تھیلیاں بھی دے گیا ہے اور انہوں نے کہا انہوں نے وہ چیزیں منوائی اور وہ جتھانی چیزیں انہوں نے کھائی آپ کے تین مشہور خلفاء ہیں ایک فضیل بن عیاز دوسرے خاجہ ابو فضل بن زری اور تیسرے خاجہ ابو یکوب سوسی رحمت اللہ علیہ آخری عمر میں آپ بیمار پڑ جاتے ہیں آپ کے جسم حرکت کرنے کے قابل نہیں رہتا ایک خادم بھی موجود نہیں کہ جو وضب کرتا عرض کی یارم والعالمین کہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ میں نماز کے لئے وضو کی بھی نہیں کر سکتا اسی وقت آپ کھڑے ہو گئے آپ نے وضو کیا نماز پڑھی اور نماز ادا کرنے کے بات فارے ہوئے اور اسی وقت خود ہوئے سیرت اللہ اقتاب کے مصنف لکھا ہے کہ آپ ستائیس ماہ سفر ایک سو ستر ہجری میں وفات پائی لیکن سفینہ الولیاء اور اخبار الولیاء کے مصنف نے تیریر کیا ہے کہ آپ آپ کی وفات ایک سو ستتر ہے اور یہی مہتبار اور صحیح مانی جاتی ہے اللہ تعالی ہم کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بار 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 درود پاک پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالی رحمت فرمائے اور خصوصی مہتبانی فرمائے جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں اللہ تعالی اس کو سو اس کے حساب کے اردر نیکیے لکھی جاتی ہیں سو اس کے گناہ معاف کا دیے جاتے ہیں اور غلاموں کے ارداد کرنے کا سواب ملتا ہے اللہ تعالی آپ کو ارمجے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار درود پاک پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا بھی خاتمہ نیکی کی طرف ہو اللہ تعالی آپ کا واقع دانا الحمدللہ نیکیaya sorted بالغ لا تاکہ ہماری کچی撈 جو حساب جو تليمًا